قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَا حَكْ انہوں سے یہی تو بڑی غلطی ہوئی ہے ورنہ وہ تہذیب میں اور ڈسپلن میں وہ تو ہم سے بہت آگے ہیں ان سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو اپنی ڈشنری سے نکال دیا ڈشنری سے مراد جو روز مرہ استعمال ہونے والی ڈشنری ہے اب وہ ڈسپلن قانون اور لائن مقتار میں اور ملک سے محبت سب کچھ ہو گیا ان کے ہاں مگر خونی رشتے ختم ہو گئے کیونکہ خونی رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کا خوف چاہیے محبتیں ختم ہو گئیں کتوں سے محبت ہو رہی ہے اور انسانوں سے نفرت ہو رہی ہے اببہ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے بھائی اللہ سکھانا ہے اللہ اور اپنے عمل سے بھی اپنی زبان سے بھی عمل سے کیسے سکھانا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم مخلوق کے حکم سے ٹکرا رہا ہو اور بچے کو بچہ دیکھ رہا ہوگے دیکھیں اب اببہ کیا کریں گے ہمارے تو آپ نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ سب سے پہلے کون ہے اللہ ہے بلکہ یہ سکھا دیں کہ اگر میں نے بھی تمہیں ایسی بات کا حکم دیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے بیٹا تم نے میری بات نہیں ماننی ہے یا آپ نے اس کو باور کرا دیا تو آپ کی بھی باتیں مانے گا پھر وہ سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے تو یہاں عقل کو استعمال کرنا ہے غور کرنا ہے مشورہ لینا ہے علماء سے جو بھی ان چیزوں کے ماہر ہیں ان سے مشورہ لینا ہے کہ بھئی کیا کروں میں اولاد کی تربیت کے لیے بعض لوگ سختی کرتے ہیں تو سخت پیٹھتے چلے یاریں صبح و شام ایسے مار رہے ہیں جیسے پتنی اور بعض نرمی کرتے ہیں تو اتنی نرمی کہ وہ کسی بات پر کچھ کہتے ہی نہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سختی کہاں کرنی ہے اور نرمی سے کام کہاں لینا ہے